ہاں تمہیں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس دنیا کے سب سے بڑے جاہل نے کہا تھا کہ عشق اور جنگ میں سب کو جائز ہے کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر بارڈر پر سپائیوں کے سر کاٹنے والے بھی جائز ہے اور جوان نڑکیوں پر ایسے ٹھیکنے والے آج ایک بھی کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر اقبال قادری بھی جائز ہے اور سور یویر سنگھ بھی اب آپ ہی تیہ کریں جناب کہ یہ دونوں جائز ہیں یا پر تونوں جائز جائز سالوں میں ایک بار کبھی کوئی ایسا کیس آتا ہے جب اس کرسی پہ بیٹھنے کا افسوس نہیں ہوتا ہے نیتو جی میں تو روزی کوٹ آتا ہوں بیٹھا رہتا ہوں کوٹ کے اندر گھڑی کی طرف دیکھتا رہتا ہوں کہ کب چھ بجے اور کب میں اٹھ کے گھر چلا جاؤں کیا کریں جی نیائے پالی کا کی حالتی کچھ ایسی ہے یہ دیکھو جی یہ اندھیریں بندبودار کمریں جنہیں کوٹ کا آ جاتا ہے بھائی صاحب اس میں ہم جیسے ججوں کا آنے کا من نہیں کرتا آم جنتا کی بات تو کیا کریں یہ مطلب 3 کروڑ 3 کروڑ سے زیادہ کیسی سپینڈنگ ہے اس دیش کے اندر اور کل ملا کر جج کتنے ہیں ایکیس ہزار یعنی دیکھا جائے تو ایک لاکھ لوگوں پر ایک جج ڈیٹ میں ڈیٹ پڑتی رہتی ہے لوگ آتے رہتے ہیں ہتاشوں کے گھر جاتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی آج بھی ہندوستان میں جب کہیں دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے نا کوئی بیباد ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کیا کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں I will see you in court کیوں کرتے ہیں بھئی لوگ ایسا ہاں جی کیونکہ آج بھی لوگ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں نیا پالکہ پہ ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر سرکار ان کی بات نہیں سنے گی رشانسن ان کی بات نہیں سنے گا پولیس ان کی بات نہیں سنے گی تو کوٹ سنے گی ان کی بات سنے گی اور میاں دے گی اس لئے بھائیسا اس کرسی پہ بیٹھا میرے جیسا ہر آدمی اس کا یہ کرتب پہ بنتا ہے کہ وہ اس بھروسے کو نا ٹوٹنے دیں اس کوٹ میں پیش کیے گئے سبھی گواہ اور ایویڈنسز ایک بات تو ایک دم صاف ہو جاتی ہے کہ تیرا آگست کو گومتی ندی کے پل پہ جو بھی ہوا وہ اچانک ہونے والا انکاؤنٹر نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت کی جانے والی حتیہ تھی اس لئے یہ کوٹ انسپیکٹر سوریویر سنگھ اور ان کے سبی ساتھیوں کو آئی پی سی سیکشن تین سو دو دو سو ایک ایک سو بیاسی اور تین سو چالیس کے تحت ہتیا ایویڈنس مٹانے کوٹ کو گمراہ کرنے اور جھوٹے سبوت پیش کرنے کا دوشی مانتے ہوئے لائف ایمپریزنمنٹ کی سزا سزا دیا اور یہ کوٹ شہید کانسٹیبل بلدیو سنگھ بھدوریا کے پتر رام کمار بھدوریا کو ترنت بھیا کرنے کا آدیش بھی دیتی ہے دو کوٹ ایلز ارچان بہت بہت مبارک 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 بہت مبارک بڑے ہو پہیے کے باس بھی ساپ کر دے گندگی ہے وہاں ناکون سے خوریت خوریت کے نکالی ہو ہاں بیٹا پیسا ارے ہاں ادھر آو کیا نام ہے تمہارا روبل روبل حساب برابر شرم نہیں آتی بھائی ساپ جی بالکل نہیں آتی اکیل ہوں اچھا موسیقی